اگر آپ اپنے ڈیری فارم کو زیادہ سے زیادہ منافع وقش بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تین چیزیں بہت اہم ہیں نمبر ایک اچھی نسل کے جانور نمبر دو جانور کی متوازن خوراک نمبر تین ارام دے محول مہیا کرنا جب بات ہو جانور کے لیے ارام دے محول کی تو سب سے اہم چیز ہے مناسب شیٹ سوال یہ ہے کہ ہم کن طریقوں کو اپنا کر جانور کو ارام دے محول دے سکتے ہیں میں ہوں آپ کا ڈی آر ڈی ایف ڈیری گائٹ شیٹ بنانے کے بنیادی اصول شیٹ سادہ، ہوادار اور جانوروں کے لیے آرام دے ہو اور آپ کے لیے باکفایت ہو شیٹ کا ڈیزائن ایسا ہو کہ ارام دے محول میں جانوروں کو کھلا چھوڑا جائے وہ چوبیس گھنٹے پانی پی سکیں اور خوراک لے سکیں فام پر کام کرنے والے لوگوں کے لیے جانوروں کی رکھوالی اور انہیں خوراک ڈالنا آسان ہو ایک اچھا شیٹ مزدوروں پر آپ کا انحصار محدود کر کے آپ کے لیے منافع کے مواقع بڑھا دیتا ہے ایک اچھے ڈیری شیٹ کے بنیادی اصول شیٹ ہوادار ہونا چاہیے شیٹ مقامی موسم کے ضرورت کے مطابق ہو سردیوں میں زیارہ سے زیارہ دھوپ اور گرمیوں میں زیارہ دیر تک سایا شیٹ کے اندر ہو اس لیے شیٹ کا رخ ہمیشہ شرکن گربن لمبائی کے رخ جگہ دستیاب ہو اردگرد اور اندرونی محول صاف سترا ہو شیٹ کی صفائی اور مسلسل دیکھ بال ہو سکے اس بات کا خیار رکھیں کہ جب شیٹ کی تعمیر کی جائے تو ایسی جگہ انتخاب کریں جہاں مستقبل کی بڑھتی ہوئی ضرورت کے مطابق شیٹ کو توسیح دی جا سکے جانور آسانی سے گھوم پھر سکیں شیٹ بناتے ہوئے گرد و نوا میں اتنی جگہ ضرور رکھیں کہ جانور نکلو حرکت میں تنگی محسوس نہ کریں آئیے دیکھتے ہیں کہ دیری فارم کی جگہ کا انتخاب کیسے کرنا ہے دیری فارم کی جگہ کا انتخاب کرتے ہوئے آپ یہ یقین دہانی کر لیں کہ درختوں کی کٹائی نہ کرنی پڑے اور یہ آبادی کے درمیان میں نہ ہو شیٹ کی جگہ ہمیشہ اردگرد کی جگہ سے انچی ہو تاکہ آسانی سے صفائی ہو سکے تازہ اور صاف پانی کی فراہمی آسان ہو گرمیوں میں ہوا کا مناسب گزر ہو مارکٹ تک رسائی آسان ہو یعنی بختہ سڑکے قریب ہو لیکن مین روڈ سے دور ہو تاکہ مویشی محول کی آلودگی جراسین اور ٹریفک کے شور سے محفوظ رہے اجلی کی سپلائی آسان ہو ضروری نہیں کہ ہم دیری فارم بہت زیادہ جدید اور مہنگا مٹیریل استعمال کرتے ہوئے بنائیں ہم عام طور پر روایتی شیٹز میں استعمال ہونے والا مٹیریل کو بھی استعمال کر کے ایک اچھا اور سائنسی تقاضوں کے این مطابق شیٹ بنا سکتے ہیں جو کہ بتائے گے ڈیری فارمنگ کے حصولوں سے ہم آہنگ ہو یعنی سادہ ہوادار اور جانوروں کے لیے آرام دے محول فرام ہو سکے چٹ کی اقسام مینول یعنی تمام کام مزدور کریں سیمی میکنائز یعنی کچھ کام مزدوروں اور باقی مشینوں سے لیا جائے مشینی میکنائز یعنی تمام کام مشینوں کی مدد سے کیا جائے شیٹ کا بنیادی ڈھانچہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اسے آسانی سے توڑ کر مینول سے سیمی میکنائز اور میکنائز کیا جا سکے شیٹ تعمیر کرنے سے پہلے اہم باتوں کا خیال رکھیں سب سے پہلے تسلی کر لیں کہ شرکن اور غربن لمبائی کے روک جگہ دستیاب ہو اور ہر جانور کا درمیانی فاصلہ چار چار فٹ ہونا چاہیے یعنی اگر آپ کے پاس پچاس بڑے جانور ہیں تو سو فٹ لمبے شٹ کی ضرورت ہوگی کیونکہ پچیس پچیس جانوروں کے دو برامدے آمنے سامنے ہوں گے دونوں برامدوں کا درمیانی فاصلہ کم از کم بارہ سے چودہ فٹ رکھیں یہ جگہ فارم میں کام کرنے والوں چارہ ڈالنے کے لیے وہاں ٹرولی یا بیل گاڑی کے گزرنے کے لیے بہہسانی استعمال ہو سکے گی دونوں اطراف پر برامدوں میں جانور کے بہہسانی کھڑا ہونے کے لیے کم از کم آٹھ سے دس فٹ سایہ دار جگہ فراہم کریں سایہ دار جگہ سے پیچھے آپ نے کم از کم پچیس فٹ کھلی جگہ چھوڑ دی ہے یعنی دونوں برامدوں کا درمیانی راستہ دس سے چودہ فٹ اس کے بعد دس دس فٹ دونوں طرف وہ برامدہ جس میں جانور کھڑا ہو کر چارہ خاص کے اور اس سے پیچھے دونوں اطراف پچیس پچیس فٹ کھلی جگہ دیں دور سے دیکھنے پر یہ شیٹ تین چھتوں والا دکھائی دیتا ہے جدید قسم کے شیٹ میں جانوروں کو زیادہ سے زیادہ آرامدے محول دینے کے لیے عام طور پر برامدوں میں ریت سے بھرے بنکر بنائے جاتے ہیں تاکہ جانور ان میں بہ آسانی بیٹھ سکیں اس مقصد کے لیے دونوں برامدوں کے اطراف کھلی جگہ سے پہلے مزید پندرہ فٹ جگہ پر شیٹ یا سایہ کرنا ہوگا یاد رکھیں کہ یہ کم از کم ضرورت ہے اس سے زیادہ سایہ دار کھلی جگہ جانور کو مزید آرامدے محول دے گی اور شیڈ کی صفائی سترائی آسان ہوگی درمیان والے برامدے کی چھت کی انچائی سولہ سے اٹھارہ فٹ ہوتی ہے جو عموماً سیدھی چھت ہوتی ہے جبکہ جانور کے کھڑے ہونے والے برامدوں کی چھت ڈھلوانی ہوتی ہے جو ایک طرف سے پندرہ سے سولہ فٹ اور دوسری طرف سے تیرہ سے پندرہ فٹ ہوتی ہے سینٹ بنگرز کے برامدے والی چھت بھی ڈھلوانی ہوتی ہے اور ایک سائٹ سے گیارہ سے تیرہ فٹ جبکہ دوسری سائٹ سے نو سے گیارہ فٹ ہوتی ہے اس طرح سے دور سے دیکھتے ہوئے یہ پانچ چھتیں الہدہ الہدہ نظر آتی ہیں درمیان والے راستے اور سائٹ والے برامدے کی چھت کا درمیانی فاصلہ ڈیڑھ سے دو فٹ رکھا جاتا ہے تاکہ جب ہوا گرم ہو کر اوپر اٹھے تو نمی کو ساتھ لے کر باہر نکل جائے اس طرح کی چھت میں ہوا کا گزر آسان ہو جاتا ہے بہتر صفائی کے لیے شیڈ کے فرش میں کم از کم ایک فیصد ڈھلوان ہونی چاہیے یعنی ہر سو فٹ لمبائی میں کم از کم ایک فٹ ڈھلوان ہو ہر پچیس جانوروں کے لیے شیڈ میں پانی کی کم از کم ایک کھرلی بنائیں تاکہ تازہ پانی ہما وقت میسر ہو عام طور پر شیڈ کی تعمیر میں انٹیں اور سریعہ استعمال کیا جاتا ہے لیکن آپ لوہے کے پائپ کھڑے کر کے بھی شیڈ بنا سکتے ہیں اس کی چھت کی تعمیر میں یوں تو تیار چھتیں لوہے کی شیڈز گارڈر اور سریعہ استعمال کیا جاتا ہے لیکن سرکی اور بانس کی استعمال سے ہم اس کے خرچ کو کم کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں سرکی اور بانس والا طریقہ دیر پا نہیں جس میں جراسیم اور کیڑے مکوڑوں خاص طور پر چچڑوں کی افضائش کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ ڈیری فارم میں ملکنگ ایریا ٹوکے کا کمرہ ونڈا اور بنیادی عدویات زخیرہ کرنے کا سٹور بچھنوں کے پنجرے اور ان کا شٹ اور سبس چارے کو زخیرہ کرنے کے لیے سائلج بنکر بنایا جاتے ہیں ساتھ ہی بیمار جانوروں کے لیے الگ جگہ کا انتظام کیا جاتا ہے پام پر نئے آنے والے جانوروں کو مشاہداتی مدت تک الہدہ رکھنے انہیں حفاظ سٹی کا جات اور عدویات دینے کے لیے الگ جگہ بنائیں تاکہ نئے آنے والے جانور اگر خدا نہ خاصتہ بیمار ہوں تو یہ بیماری وہاں موجود دوسرے جانوروں پر اثر انداز نہ ہو سکے ایسے بیرونی عوامل یا جراسیم جن سے فام میں کسی بیماری کے پھیلنے کا خدشہ ہو ان کی روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ فام کے داخلی راستوں پر جراسیم کچھ محلول یا چونہ ویل ڈپ اور فوٹ ڈپ میں ڈال کر رکھیں تاکہ گاڑیوں کے ٹائر اور افراد اس سے گزر کر فام تک پہنچیں شیٹ کو ہوادار اور تھنڈا بنانے کے لیے کولنگ سسٹم لگائیں فام کی صفائی فام پر مناسب صفائی کا انتظام ہونا چاہیے گوبر کو مسلسل صاف کرتے رہنا چاہیے تاکہ جانوروں کے رہنے کی جگہ صاف رہے گوبر زخیرہ کرنے کی جگہ مویشیوں سے مناسب فاصلے پر ہونی چاہیے کیونکہ اس میں سے خطرناک گیسیں جیسے کہ ہائیڈروجن سلفائیڈ کاربن ڈائیوکسائیڈ میتھین اور امونیاں پیدا ہوتی ہیں جو سانس کے ذریعے اندر داخل ہو سکتی ہیں اور آکسیجن کی کمی کا خطرہ بھی لاکھ ہو سکتا ہے گوبر زخیرہ کرنے والی جگہ کو بارڈ یا جنگلے کے اندر ہونا چاہیے گوبر کے بہترین استعمال سے بجلی اور بائیو گیس پیدا کی جا سکتی ہے لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو تو گوبر کی تخمیر کے بعد اسے خوش کر کے ذریعی پیداوار میں اضافے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے ایک مناسب شیٹ نہ صرف جانور کے لیے آرام کا باعث بنتا ہے بلکہ یہ جانور کو ہر قسم کے دباؤ سے آزاد کرتا ہے چنانچہ مویشی صحت مندانہ محول میں دودھ کی بہتر سے بہتر پیداوار دے کر آپ کے ڈیری بزنس کو فائدہ پہنچاتا ہے مویشی سے ملے دودھ کی بہترین پیداوار ایک مناسب شیٹ بہت مددکار موسیقی 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 موسیقی